ناظرین اکرام یتین نرسنگھان اند نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اختص میں جو گستاخی کی آج پورے ملک میں اس کے پتلے کو نظر آتش کیا گیا ہے آل انڈیا مسلم پرسن اللہ بورڈ کا بیان بھی اس سلسلے میں سامنے آیا ہے آل انڈیا مسلم پرسن اللہ بورڈ نے ایک لیٹر پیٹ جاری کیا دیکھتے ہیں اس لیٹر پیٹ میں کیا کچھ لکھا گیا ہے پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نرسنگھان اند کی گستاخی ناقابل برداشتے ہیں صدر آل انڈیا مسلم پرسن اللہ بورڈ نے یہ بیان جاری کیا آل انڈیا مسلم پرسن اللہ بورڈ کے صدر حضرت مولانا خالد صیف اللہ رحمانی نے ایک پریس نوٹ میں کہا ہے کہ بددہن اور بدزبان یتین نرسنگھان اند نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخانہ کلمات کہیں ہیں وہ قطعا ناقابل برداشتے ہیں اور سرخ لکیر کو عبور کرنے کے مترادف ہیں مولانا نے کہا ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ ایسے بدزبان شخص پر کہہ چرائیں اور اس کو اس کی صحیح جگہ یعنی جیل تک پہنچائیں کیونکہ یہ کروڑوں مسلمانوں کی دل آزاری ہے اور اگر اس کے رد عمل میں نوجوان بھڑک گئے تو اس سے پورے ملک کا امن امان خاکستر ہو سکتا ہے آپ نے کہا کہ اسلام کا تصور واضح ہے کہ تمام مذہب کے جو مقدر شخصیتیں ہیں چاہے ہم ان پر ایمان لکھتے ہوں یا نہیں رکھتے ہوں لیکن ہمارے لئے ان کا احترام کرنا ان کی بے احترامی سے بچنا اور ان کے ماننے والوں کی دل آزاری سے بچنا ضروری ہے اسلام ایک خدا کا قائل ہے وہ مورتی پوجا کا قائل نہیں ہے لیکن جن دیویوں اور دیوتاؤں کو دوسری قومیں پوجتی ہیں قرآن مجید میں ان کو برا بھلا کہنے سے منع فرمایا گیا ہے یہ ہے مذہب عقیدہ اور دھرم کے معاملے میں وہ صحیح طریقہ کار جس سے سماج میں امن قائم رہ سکتا ہے جو سماج کے تمام طبقات کو جوڑ سکتا ہے مولانا الرحمنی نے مسلمانوں سے بھی اپیل کی ہے کہ یہ ایک بےہودہ شخص کا بیان ہے عام برادران وطن کی سوچ یہ نہیں ہے ہمارے ملک میں ایسے برادران وطن آج بھی موجود ہیں اور پہلے بھی گزرے ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سوان حیات لکھی ہے جنہوں نے آپ کی شان میں ناتیہ کلام کہا ہے ہمارے سامنے گاندھی جی کی تعلیم موجود ہے جنہوں نے آپ کی زندگی کو آج کی انسانیت کے لیے آئیڈیل اور نمونہ قرار دیا تھا اس لیے اگر ایک بدزبان شخص اپنی زبان کی گندگی کو بےہودہ گفتگو کے ذریعے ظاہر کرتا ہے تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ تمام برادران وطن کی یہی سوچ ہے البتہ ہمیں اس بدزبان کے خلاف قانونی لڑائی بھی لڑنی چاہیے اور حکومت سے مطالبہ کرنا چاہیے کہ وہ اس شخص کو واقعی سزا دیں اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح تعرف ہر زبان میں برادران وطن تک پہنچانا چاہیے اور ملک کے ہر زبان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت آپ کے اخلاق آپ کی آلہ تعلیمات آپ کے انسان نوازی اور آپ نے زندگی گزارنے کا جو خوبصورت طریقہ دیا اس طریقے کا تعرف پیش کرنا چاہیے تو ناظرین اکرام آل انڈیا مسلم پرسنل لابورڈ کے اس بیان کے بارے میں آپ کی کارا ہے کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا اور چینل پر پہلی بار آئے ہوں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا